درشکو نمشکار کاریکرم سواس سکی سنسار میں آپ کا حردیک ابھی نندن ہے مطروں کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے اور اول سکھ نیروگی کائی اگر آپ کا شریر نیروگی ہے کیول ماتر تب ہی آپ سکھی رہ سکتے اور اسی کامنا کے ساتھ سروے بھونت سکھینا سروے سنتو نرامیہ اسی شلوک کو آدھار بنا کر ہم نے سوسط سکھی سنسار نامک پروگرام کی ایک کلپنا ابھی کلپنا ورشوں پہلے کی تھی جس کو نرانتر آپ لوگوں کے سیوگ سے اور پریم سے ہم نبھائے چلے آ رہے ہیں آپ لوگوں کا پریم ہمیں نرانتر اتسائیت کرتا رہتا ہے کہ اس کاریکرم کو ہم لگاتار آپ کے سمکش پرستوت کرتے رہے ہیں آج بھی کچھ سواست سمبندی اور سرل اور نشط روپ سے آپ کے سواست میں صدھار لانے والی پرکریہ پہ چرچہ کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے پرستوت ہیں ہمارے ٹی وی سکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی سمسطیا ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی پروگرام میں بات کر سکتے ہیں میترو یہ جو آپ پورا کا پورا ہمارے پروگرام کا مخپرست دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک تین بوٹل دکھتی ہیں اور میری اپستیتی آپ کو نجر آتی ہے اب یہ دونوں چیزیں یہ تین بوٹل اور میرا سندیش آپ ایک ہی مان سکتے ہیں میرا کہنا ہے کہ سروشامی و روگہ نام ندانم کپیتا ملا ہم منوش پرماتمہ کی اتنی بڑی کرپا ہم پر ہوئی ہے کہ ہم بیمار پرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے لیکن ہماری گلت سوچ نے ہمارے گلت بہوار نے ہمارے گلت لائف سٹائل نے ہمیں بیماریوں کا گھر بنا دیا ہے تھوڑا سا سمجھ اور اپنے لائف سٹائل میں پریورتن کرنے کے ساتھ اور شدی کے ساتھ آپ بھینکر سے بھینکر بیماری سے مکتی پا سکتے ہو وہ کیسے اسی بات کی چرچہ میں آپ کے سامنے آج کرنے آیا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر اور بھینکر بھینکر آلسر کینسر ٹیومر آپ کا لیور فیلیر کیڈنی فیلیر کیسے آپ کے شریر میں یہ روگ آ جاتے ہیں کون سا دوار کھلا ہے کہ یہ سارے روگ آپ کے شریر میں گھر کر لیتے ہیں بجائے پرسنتہ سکھ سواست اور پرتسٹہ کے آپ ڈائیبیٹیز بلڈ پریشر تھائرائیڈ ان لوگوں ان روگوں کا ستھان آپ کے شریر میں ہو جاتا ہے ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے ارجہ کا ناش ہوتا ہے اور اس کا ستھان یہ بیماریاں لے لیتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے آپ سویم جانتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے کہ مجھ سے کون سی بھول ہوئی جس کی وجہ سے میں ان بیماریوں کا شکار ہوا اور کیسے سرلطہ پوروک بینا کسی چیر فارکے بینا کسی ادھک اپدرو کے بینا جہریلی دوائیوں کے بینا سائیڈ ایفیکٹ والی دوائیوں کے کیسے میں روگوں سے مکت ہو کر سواست سکھی جیون جی سکتا ہوں اسی باتوں کی چرچہ کرتے ہوئے ہم کاریکرم کو آگے بڑھائیں گے آپ کو میں کچھ سلائیڈ دکھاؤں گا ابھی پہلے وہ آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے بیماریاں آپ کے شریر میں پرویش کرتی ہیں سرویشہ میں روگانام ندانم کپیتا ملا یہ آئر وید کا پراشینطم شلوک ہے یہ پراشینطم آدھار ہے کہ جب تک ہمارے شریر میں کوڑا اکرکٹ گندگی اکٹھی نہیں ہوگی ہم بیمار نہیں پڑ سکتی ہیں یہ ایک bad bowel moments cause of all diseases جتنی بیماریاں ہیں اس میں اگر آپ کا پیٹ صاف نہیں رہے گا ساری بیماریاں آپ کے شریر میں گھس جائیں گی آپ کو چھیک تک بھی آتی ہے ناک اگر آپ کا بہتہ ہے آپ کو خانسی ہوتی ہے اور خانسی سے لے کے کینسر تک کی بیماری آپ کو لگتی ہے تو وہ ساری کی ساری آپ کے پیٹ کی خرابی سے اتپرن ہوتی ہے پرانے لوگ انوبہوی لوگ ہمارے دادا پردادا اور پیچھے سے لوگ کہتے ہیں آئے ہیں پیٹ خراب تو سب خراب پیٹ خراب تو جندگی خراب تو سب سے پہلے اپنے پیٹ کا خیال رکھیں بڑا ہوا پیٹ افارہ گیس ایسی ڈیٹی موں میں چھالے اور سانسنا نا بیچینی ہونا انیک پرکار کے روگ ہرنیاں پائلز فیشر فسٹولا وہ سب آپ کے پیٹ سے جنگی ہیں یہ آپ دیکھ رہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے آپ اس پہ جا کے بہت ساری جانکریاں لے سکتے ہیں یہ ایک چطر ہے آپ دیکھیں ایک طرف یہ نیلا ہے دوسری طرف بیچ میں اس کے گرین ہے اور اس کے دوسری طرف پیلا اور لال نشان خطری کی طرف آپ جا رہے ہیں آپ کی باڈی کی پی اچ ویلیو اگر وہ ساتھ سے نیچے جاتی ہے تو آپ ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یہ ماوس میرا دیکھ سکتے ہو آپ ادھر ادھر اگر یہ نیچے کی طرف آتی ہے لکھا ایسیڈز ایسیڈک اور ادھر لکھا ہے الکلائن یہ ایک بچے پڑھے لکے لوگ سمجھتے ہیں کہ پی اچ ویلیو اگر ساتھ سے نیچے ہے تو آپ صدا بیمار رہیں گے کوئی دنیا کی طاقت نہیں کوئی دوائی نہیں جو آپ کو روگ مکتی کرا دے چلیے اب پاچن تنتر آپ کا ہمارے شریر میں دو مارگ ہیں جن سے کی گندگی ہمارے شریر میں پرویر کرتی ہے ہمارا مکھ اور ناسکہ ناک سے آپ گندی سانس لے سکتے ہیں گندی ویو پولیشن کی جو بات کرتے ہیں اور مو سے کھانا اور پینہ لکویڈ اور سولیڈ پدارت ہمارے مو سے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس کا جب پرباہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ گندگی باہر نکلتی نہیں ہمارا کھانا پچانا نکالنا اس سمی کرن میں جب گر بڑ ہوتی ہے تب ہم روگی ہونے لگتے ہیں اور چطر دیکھیں دیوالی بناو آپ کہیں گے دیوالی کیا جیسے ہم اپنے گھروں میں دیوالی بناتے ہیں دو تین چار سال میں پورا گھر صاف کرتے ہیں پینٹ رنگ روگن ریپیئر کرا کے اپنے گھر کو پنے اس میں رہنے لائق بنا لیتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے شریر میں سناتن گھر میں جس گھر میں اصلی گھر تو آپ کا یہی ہے جس میں آپ ساٹھ سال ستر سال سو سال رہنے کے لیے آئے ہیں اس گھر کی اگر آپ شدی کرتے ہو دیوالی مناتے ہو تو آپ کا گھر یہ شریر بھی ویسے ہی چمکنے لگے گا جیسے آپ کا ایٹ پتھر کا گھر چمکتا ہے پرم شدی کا دیویسادن پیٹ شدی باؤل کلینج جس کی بات میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں یہ باؤل دو نمبر تین اس کے بارے میں ہم بعد میں چرچہ کریں گے یہ وہی باؤل کلینج کی تین بوٹلیں میں کچھ لکشن آپ کو بتاتا ہوں جس میں کی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس وقتی کو باؤل کلینج کی ضرورت ہے پیٹ شدی کی ضرورت ہے اگر آپ کو دو بار سے کم یا دو بار سے ادھک صبح اور شام دو بار سے ادھک آپ سوچ کے لیے جاتے ہو اور یا ایک بار جاتے ہو چوبیس گھنٹے میں تو آپ کی پیٹ میں شدی نہیں ہے آپ کا پاچان تنتر خراب ہے آپ کا مل نشکاشن ینتر آپ کا ریکٹم آپ کی گودہ آپ کا ملاش ہے وہ ٹھیک سیکاریہ نہیں کر رہا ہے اگر آپ بار بار بھی جا رہے ہو کئی لوگ کہتے ہیں جی میں تو چار پانچ بار جاتا اور بڑے خوش ہوتی ہیں لیکن ان کا یہ سسٹم بھی غلط ہے ایکسس آف ایبریٹنگ is bad کمی کی طرف بھی اور عدیتہ کی طرف بھی دونوں طرف آپ کا شریر جب غلط طریقے سے کاری کرتا ہے تو آپ کے شریر میں یہ روگ کے ہونے کا ایک سنکیت ہے نمبر دو جن کو ٹوائلٹ میں شوچالے میں بیٹھ کے بہت جور لگانا پڑتا ہے کانخنا پڑتا ہے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اچھل کود مچاتے ہیں پیٹ دباتے ہیں نہ جانے کون کون سی پرکریائے کرتے ہیں جب ان کا مل تھوڑا بہت نکلتا ہے ان لوگوں کے بھی پیٹ کی شدی کی آفشکتہ ہے اگر آپ کا پیٹ گبارے کی طرح گیند کی طرح پریگنٹ یا گرب وطی مہیلہ کی طرح بہار نکلا ہوا ہے آپ کی نابی چھاتی سے بلکل بہار دکھائی دے رہی ہے یہ آنا شروع ہو گئی ہے سائیڈوں سے آپ کا پیٹ مٹکے کے پیٹ کی طرح لگتا ہے کچھوے کی پیٹ کی طرح جیسا لگتا ہے چھاتی سے پیٹ آپ کا بہار نکلا ہوا ہے تو آپ اپنے بڑی آت اور چھوٹی آت میں پانچ سات دس کی لوگ گندگی لے کر گھوم رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بہار آ گیا ہے اگر آپ کے شوچ آپ کا مل چھوٹا چھوٹا اور بڑا ہارڈ کٹھوڑ بکری کی اوٹ کی مینگن کی طرح نکلتا ہے چپکا ہوتا ہے نکالنے میں بڑا کسٹ ہوتا ہے لوگ انگلیوں تک سے مل نکالنا پڑتا ہے دو دو تین تین دن ان کو شوچ پرکریہ نہیں ہوتی ہے وہ سب لوگ سمجھ لیں کہ بیماریوں کی ندی کے اوپر وہ کھڑے ہیں کبھی بھی جھونکا آئے گا اور وہ ڈائیبیٹیج بلڈ پریشر آلسر ٹیومار کینسر ملٹیپل فیلئر آرگنز کا ان کا ہوگا اور وہ بیماریوں کی ندی میں دوبنے لگیں گے تیرنے لگیں گے اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ شریر میں اچھا کھا رہے ہیں اچھا پی رہے ہیں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں ہائیجینک رہتے ہیں صاف سسائی کا جہان رکھتے ہیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جرا ان سے ان کی سمسیاں پوچھتے ہیں ہلو ہلو سر نمشکار بولیں اچھا تب کیا ہوا تھا پھر تو پھر آپ چار سال پہلے دیکھئے کتنا بڑا ان شریمتی جی نے بہت اچھی دو باتیں کہی ہیں لیکن نے ایک بہت کل گلت کاریہ کیا ہے انہوں نے چار سال پہلے باؤل کلینج اور لیول کلینج کا پریوک کیا اور سال بھر تک ان کو کوئی پرابلم نہیں رہی وہی گھٹنا ہو گئی کہ سال میں اپنے گھر کو صاف کرنا ہی کرنا ہے لیکن اب پھر انہوں نے چار سال ہو گئے بیچ میں چھوڑ دیا ارے سال بھر بعد نہیں تو دو سال بعد صاف کرتے یہ لاکھوں لوگوں کے اوپر اجمایا ہوا پریوک کیا گیا ایک اپائے ہے اگر آپ اپنے پیٹ کی شدی رکھتے ہیں کوئی بیماری آپ کو چھو تک نہیں سکتے تو جن لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے بھی شریر میں طاقت نہیں لگتی تھوڑا سا چلتے تھک جاتے ہیں انرجی لیول بنتا نہیں ہے مہلائیں کہتی ہیں میں دو روٹی بھی کھڑی ہو کے نہیں بنا سکتی پاؤں تھکے رہتے ہیں ٹوٹے رہتے ہیں انرجی ہے نہیں کام مجبوری ہے کرنا پڑتا ہے ان سب کو میرا نویدن ہے یہ کسی بیماری کا علاج نہیں ہے یہ باؤل کلینج یہ لیور کلینج آپ کے شریر سے شدی کا ایک اپائے تیار کرتا ہے جس میں کی بیماری اپنے آپ بھاگنے لگتی ہے آپ دیکھتے ہیں کالی رات اندھیاری رات اتھے ہیں اور جیسے ہی سورج کی کرنے نکلنے سے پہلے ہی جو روشنی آتی ہے اس سے ہی اندھیرہ بھاگنے لگتا ہے جیسے جیسے پرکاش بڑھتا جاتا ہے اندھیرہ چلا جاتا ہے اندھیرے کا کہیں ناموں نشان نہیں رہتا اسی پرکار آپ کے انتر کے شریر میں اندر جیسے جیسے صفائی ہوتی جائے گی بیماری روپی اندھیرہ آپ کا ودا ہونے لگے گا ڈھونڈنے سے بھی ملتا ہے بھائی سورج کے پرکاش میں بیٹری کی روشنی میں بلب کی روشنی میں آپ کو اندھیرہ کتنا ہی ڈھونڈو ملے گا نہیں اسی پرکار شریر میں بیماریوں کو ڈھونڈنے بھی جاؤ گے بیماریاں آپ کو ملنی نہیں ہے میرا میں کسی بیماری کا علاج کرنے کی بات کہتا ہی نہیں تمہیں اور نہ ضرورت ہے بیماری کا علاج کرنے کا مطلب ہے تم اپنے لیے ایک ید کی بھومی تیار کر رہے ہو دیکھا آپ نے مہابارت ہوا کرکشتر میں دونوں فوجیں لڑی کوئی جیتے کوئی ہارے لیکن کرکشتر لہو لوہان ہو گیا اسی طرح آپ کے شیمش ہے شریر میں یہ کرکشتر بن جاتا ہے بیماری اور بیماری کے نام پہ اس کے لڑنے والی دوائی دونوں میں بھینکر یدھ دوتا ہے جس کے پرنام سروپ آپ کا شریر لو لوان ہو جاتا ہے نئی نئی بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے آپ ڈائیبیٹیز کی دوائیز کی دوائی ہے وہ آپ کی کڈنی فیل کر دیتی ہے وہ آپ کی لیور فیل کر دیتی ہے آپ کی آنکھوں میں کیٹریکٹ ہوتا ہے نظر کمجور ہو جاتی ہے آپ کا اندر کا شریر کمجور ہونے لگتا ہے انرجی لیول نہیں بنتا ہے لڑائی کس کی ڈائیبیٹیز کی دوائی کی اور ڈائیبیٹیز کی لڑائی کس کی بی پی کی اور آپ کے شریر کی بلڈ پریشر کی دوائی کی جتنی دوائیاں آپ کھاتے ہو کولیسٹرول کی پروٹین کی کڈنی فیلیر کی یوریا کی جس جس نام کی دس ہزار سے اوپر دوائیاں انگریجی دوائیاں بکتی ہیں کوئی دوائی ہے سینی جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو لیکن میرے پاس ایک سرل سادھنے آپ ان دوائیوں کے جہر سے بھی بچ جاؤ گے اور بیماری بھی ویدہ ہو جائے گی وہ سادھنے باؤل کلینچ لیور کلینس کڈنی کلینس شریر کی شدی کرو اور شدی کرتے ہی آپ کے روگ ویدہ ہو جائیں گے سمجھ جب تک آپ کو نہیں آیا گی آپ اسی دس چکر میں فستے رہو گے یہ جو بیماری کا علاج کرنا ہے نا ہمارے بھارت والے سب جانتے ہیں یہ ابھی منیوں والا کھیل ہے جیسے کی چکر بھیوں میں ابھی منیوں کو گسنا تو آتا تھا نکلنا نہیں آتا تھا اسی پرکار ہم لوگوں کو ان دوائیوں کے چکر بھیوں میں فستنا تو آتا ہے ڈاکٹر سکھا دیتے ہیں بلڈ پریشر ہے اس کی گولی لو سر میں گڑ بڑ ہے درد کی گولی لو پیٹ میں گڑ بڑ ہے ڈائیزیشن کی گولی لو اس کی گولی 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 وہ آپ سیکھ جاتے ہو لیکن اس گولیوں سے کبھی کوئی بھار نہیں آتا ہے مرتیوں ہی آپ کو اس سے بھار نکالتی ہے جیسے ابھی منیوں مر کے ہی اس چکر بھیوں سے بھار نکلا یہ دوائیوں کا چکر بھیوں پوری مانو جاتی کے لیے درونا چاریہ کہ چکر بھیوں جیسا ہی ہے یہ آج کل کے ڈاکٹر سارے اس چکر بھیوں کے نرمات ہیں اپنا الگ الگ چکر بھیوں سب نے بنا رکھا ہے آپ ایسی ڈیٹی کی گولی لینے جاتے ہو آگے بڑھتے بڑھتے گولیاں 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 آپ کے پرچے پہ پچاس گولیاں جاتی ہے چلیے آپ مانے نہ مانے سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کے بھاگے کی بات ہے اور وہ آپ کی سمجھ کی بات ہے ایک اور آگے لکشن بتاتا ہوں کہ کن کو صفائی کی شدی کی کن لوگوں کو ضرورت ہے بہت بڑے ٹیس کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو کسی مشین ایم آر آئی سی ٹی سکین وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی تھوڑی سی سمجھ تھوڑے سے جو آپ کے دن رات کے صبح شام کے کسٹ ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو صفائی کی ضرورت ہے جو بدبو آتی ہے لیٹرین سے پشاب سے موو سے ناک سے بولتی ہوئے لوگوں کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے ہیں آپ کو یا ناک پہ کپڑا رکھتے ہیں آپ پاس آجاؤ تو آپ سے دور بھاگتے ہیں یہ کیا بات یہ یہی ہے کہ آپ گندگی لے کے گھوم رہے ہو آپ کو دن بھر ہوا نیچے سے اوپر سے ڈکا رہے ہیں وکا رہے ہیں نکلتی رہتے ہیں افارہ آیا رہتا ہے پیٹھ پھٹنے کو رہتا ہے یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ گندگی کا ڈھیر بن گئے ہیں میڈیسن ڈا ریال میڈیسن is that which does not create new new diseases اللہ لیکن ہماری جتنی بھی دوائیاں ہیں پیلیا ڈھیک کیا پیٹ گڑھ بڑ ہو جائے گا پچن تنتر گڑھ بڑ ہو جائے گا ڈائی بیٹیس ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کرتے کنٹرول کرتے ہیں liver failure ہو جاتا ہے اور ایک دوائی کھاتے ہیں چار بیماری ہو رہا جاتے ہیں ان کا جونڈیس ٹھیک نہیں ہوا اپڈونال فیٹ بڑھ گیا ان کی آتیں لمبی ہو گئی دیکھو جن لوگوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں وہ انہیں سمجھے چرک بھی بڑھ گئی ہے ان کی آتوں کی لمبائی اور موٹائی دونوں بڑھ جاتی ہے تو پیٹ باہر نکل آتا ہے پیٹ میں محلاؤں کا دیکھتے ہیں پریگننسی ہونے پر پیٹ بڑھ جاتا کیونکہ بچہ بیچ میں آگیا ہے اسی طرح جن لوگوں کی پریگننسی نہیں ہے میل اور فی میل اب یہ بات فرق نہیں رہ گیا کہ میل بھی ایسے ہی لگتے ہیں جیسے نو مہینہ کا پچھا کئی لوگ تو ایسا لگتے ہیں دس بارہ مہینے کا پچھا لے کے گھوم رہے ہیں ایسے توندھ نکلی ہوتی ہے اس کا ٹیبل کا کام لے لیتے ہیں چائے کا کپ رکھتے ہیں بڑی سوویدہ ہے چلتے ہوئے ہافتے ہیں چار قدم نہیں کل سکتے ہیں ایسے لوگوں سے سب سے نیویدہ نے اپنے پیٹ سے گندگیوں کو نکال اور بھری ساری گندگی ہے ہے کچھ نہیں اندر اس میں سب کوڑا کرکڑ بھرا ہوا گندگی کو باہر نکالیں آپ سوست ہو جائیں گے سکی ہو جائیں گے آئیوں لمبی ہو جائے گی نیروگی ہو جائیں گے ایک کلور ہو رہے ہمارے ساتھ ہلو نمشکار بھائی نمشکار بھولو بھائی ہاں بھولو بھائی بھولو میرے نا پتھے پتھری ہے پتھے کی پتھری ہے ہاں 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 اور وہ 5 mm کی ہے کوئی بات نہیں بھائی mm سے نہ ڈرو پتھے میں بڑی پتھری نہیں آتی ہے پتھے میں 2 mm کی پتھری آتی ہے بعد میں وہ جڑ جاتی ہے جڑ کے بڑی 2 mm 5 mm 10 mm 20 mm ہو جاتے ہندوستانی سب لڑڈو کے بارے میں جانتے ہیں لڑڈو کو دیکھو تو پورا لڑڈو اپنے کارکرم کو آگے دیکھنے کے لیے اپلوگ آن کریں www.srtv.com